موسیقی اب وہ گرانڈ ڈائلوگ کی تجویز لے کر سامنے آئیں اور ان کا خینہ یہ ہے کہ جو ملک عزیز کو اس وقت خطرات لاحق ہیں جو مسائل درپیش ہیں ان کا حال یہ ہے کہ گرانڈ ڈائلوگ کیا جائے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور مل بیٹھ کر فیصلے کریں لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی تلخی کے محول میں کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن کی تقریباً واحد پولٹیکل پارٹی ہے اس وقت وہ نہ صرف یہ کہ قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہے بلکہ ابھی اپنے پہلے لانگ مارچ کے زخم بھی نہیں بھولی ہے اور اوپر سے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ ان کے چیرمن عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے تندو تیز بیانات دیتے نظر آ رہے ہیں تو ایسے تلخ محول میں کیا کوئی گرانڈ ڈائلوگ ہو سکتا ہے یا فیش عباس شریف صاحب ان کے بالا ہی بالا کوئی گرانڈ ڈائلوگ کی تجویز دے رہے ہیں کیا ایسے محول میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں یا اس سے پہلے کوئی مناسب محول بنانا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور چیرمن عمران خان پشاور سے بنیگالہ پہنچ چکے ہیں جو کہ بڑی دیر سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ وہاں کیوں نہیں آ رہے بہرحال وہ وہاں آئے انہوں نے کور کمیٹی کا اجلاس شیر کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی جو تحریک ہے اس کو جاری رکھے گی قومی اسمبلی میں واپسی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی میمبر سپیکر کے سامنے پیش ہو کر استیفوں کی تذدیق کرے گا یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس کا بھرپور رد عمل دیا جائے گا اور تیسری اہم بات یہ بھی ہے کہ جو زمنی انتخاب جولائی میں ہونے جارے پنجاب میں اس میں بھی بھرپور طور پر پارٹیسپیٹ کیا جائے گا حصہ لیا جائے گا تو اس کے حوالے سے اب بہت ساری اہم باتیں ہیں جو ہم آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے کہ ایک جانب آپ استیفے بھی دے رہے ہیں لیکن زمنی انتخاب میں حصہ بھی لے رہے ہیں ایک جانب گرفتاری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور دوسری جانب ڈائلوگ کی دعوتیں بھی دی جا رہی ہیں تو یہ تضاد ہمیں حکومت اور آپوزیشن دونوں جگہ پہ ہی نظر آ رہا ہے اس تحریک کا کیا ہوگا کیا واقعی اس کے نتیجے میں کوئی جلدی الیکشن کے اوپر غور کرنا شروع ہو چکایا یا نہیں بجٹ کے بعد کیا کوئی تبدیلیاں متوقع ہیں اس طرح اور اس طرح کے بہت سے دیگر سیاسی سوالات آج خاص طور پر ہم بات کریں گے ان پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پہلے میں عمران صاحب کی طرف عمران صاحب شہباز شریف صاحب نے یہ جو گرینڈ ڈائلوگ کی تجویز دی ہے یہ بس ایک اچھے سٹیٹس مین کے طور پر ایک سب کو جیسے آپ ویل بشر ہوتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی آئیں سب بیٹھ کے ایک ایسے دکھاوے کی چیز ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے محول میں بڑی سیریس ایفرٹ آئی ہے ان کی طرف سے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبینا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران شہباز شریف صاحب کی طرف سے واقعی بڑی سیریس ایفرٹ ہے اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر بھی یہ بات کی تھی یہ پہلی دفعہ انہوں نے بات نہیں کی اور میاں شہباز شریف کے جو قریبی علکے ہیں ان کے مطابق یا جن دوستوں سے وہ گفتگو کرتے ہیں ان کے مطابق وہ اس وقت واقعی ملکی صورتحال سے پریشان ہیں اور ہر پاکستانی کی طرح محبے وطن پاکستانی کی طرح وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مشکل حالات ہیں جن مشکل حالات میں پاکستان اس وقت گر چکا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی اکیلہ فرد کوئی اکیلی پارٹی یا کوئی بھی اکیلہ ادارہ اس صورتحال سے پاکستان کو نکال نہیں سکتا لہٰذا انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اس معاملات میں اس مشکل سے نکلنے کے لیے واقعی ایک کوشش ہوا اپنے تھی ضرور کریں اور بطور وزیر اعظم ان کا یہ فرض بھی بنتا ہے دیکھیں جب کوئی ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ وزیر اعظم صدر وزیر اعلیٰ یا گورنر بن جاتا ہے تو پھر وہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے وہ اس وقت پوری قوم کا پورے ملک کا اس کا یا پورے صوبے کا وہ کسٹوڈین ہوتا ہے تو بطور کسٹوڈین اس کی لیکن اکیلے تو ابھی بھی نہیں ہے ساری تو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ظاہر ہے حکومتی مشینری ان کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی فیلحال ان کے ساتھ ہی دکھائی دے رہی ہے ویسے تو وہ نیوٹرل ہیں لیکن ظاہر ہے ان کے خلاف تو انہینی کیس نہیں ہے تو پھر صرف ایک پی ٹی آئی تو ہے جس کا وہ کہتا ہے کہ ان کے تو پیچھے عوام بھی نہیں ہے ان کو چھوڑ کے باقی سب تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں سبیہ نہ دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے عوام بھی نہیں ہے تو آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں نہیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو تدویز دیکھ لے کیا ہے دیکھیں مزارش یہ ہے کہ عمران خان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس ملک کی ایک سیاسی حقیقت ہے آپ پاکستانی سیاست میں سے تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کر سکتے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت موجودہ صورت عالم پاکستانی سیاست سے آؤٹ کر سکتا ہے یا مائنس کر سکتا ہے تو اس سے بڑی جاہلیت یا اس سے بڑی خام خیالی میرے نزدیک اس وقت نہیں ہو سکتے لہٰذا اگر آپ نے ملکی معاملات میں ملکی سیاست میں کوئی بھی اہم فیصلہ لینے تو آپ کو تمام سٹیک اولڈرز کو ساتھ بٹھانا ہے اس میں تحریک انصاف پہلے نمبر پہ آتی ہے حلالی صاحب پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ آج جن حالات پر شہباز شریف صاحب اتنے پریشان ہیں ان حالات کے ذمہ دار تو یہ خود لوگ یہی لوگ ہیں تو وہ کہتے کہ ہم پھر ان کے ساتھ آ کر کیوں بیٹھیں ہم تو کسی ڈائلوگ کا حصہ نہیں بنیں گے انٹل اور انلیس کہ یہ اسیمبلیز ڈیزولف کرنے کی بات کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے تلخ محول میں کیا کوئی گرانڈ ڈائلوگ پاسیبل ہے اور کیوں پھر شہباز شریف صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل عمران یعقوب نے کہا تھا کہ دبا کر بیٹھ گیا ہے پشاور میں عمران خان تو آج تو پھدک کے آ گیا ہے بن جیلا اچھا کیا بہت اچھا کیا یہ دبا کے کدر بھی نہیں بیٹھتا ہے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں صرف ایک جگہ ایک 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 تولہ ہے ایک تبر ہے جو بیٹھا ہوا ہے دبا کے اور وہ ہے وہ بھگوڑے جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں بہرحال اب میں آتا ہوں آپ کا سوال کا جواب سمینا ایک فورن کنسپیریسی سازش اللیگل ایکشن غیر قانونی ایکشن ووٹ خریدنا ووٹ بیچنا بلیک میل یہ کر کے یہ لوگ آئے ہیں حکم نو کانفیڈنس بوشن ایسا انہوں نے جیتا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو جس نے وہ وہ نو کانفیڈنس موشن کا ان کو اصل ہوا افیکٹ ہوا اس سے نکالے گئے غلط طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں آنکھے بیٹھ کے بات کر دو ایس ایف ناثنگ ہیپنڈ وہ کہتے ہیں ان کا جواب بڑا اچھا جواب ہے وہ کہتے ہیں آپ ایسے کریں الیکشن کال کریں انٹرم گورنمنٹ بنائیں ہاں وہ انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مدد کریں گے کہ یہ الیکشنز پیس فولی ہو اور فیر ہوں تو کہنے کی بات یہ ہے آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ زخم جو ان کے ہے آپ زخم پہ زخم دال رہے ہیں آپ نے ان کا گورنمنٹ چھین لیا غلط طریقے سے اب آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم آکے تمہاری بندبس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے آپ کا جو لیڈر ہے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں آکے گرینڈ ڈائیالوگ کرو جب آپ ایسی چیز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں بھئی ان کا یہ سوچ کیا رہے ہیں اور ان میں کون ہے جو کیا کہہ رہا ہے اور کس کی بات ہم مانیں تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے بلکل کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی بقول شاہ محمود خریشی اور سپیکر صاحب نے جو کہا ہے کہ آکے استیفہ دو تو پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے دے دیا ہے ہم نے نہیں آنا چلیے ایک دفعہ اگر سپیکر صاحب سن نہیں سکتے ہیں تو ان کا جواب پڑھتا سکتے ہیں اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں تو ان کو بار بار یہ جواب مل گیا کہتے ہیں نہیں آکے بات کرو مانے کہ دیکھئے ان کی دماغ کیسے ہے کہ آپ ریزائن کریں مگر شاید آپ نہیں ریزائن کریں آپ شاید نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی منٹیلیٹی دیکھیں وہ کریں جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم سے آئیں اور ہمیں ہمارے کو ویریفائی کریں نہیں نہیں ایکچولی ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ تھیری ہے بلکل کہ کوشش کی جاری ہے کہ شاید کچھ اس میں گروپ ایسا بنا لیا جائے پی ٹی آئی کا جو کہ اسیمبلی میں رہنے پر راضی ہو لیکن کیا واقعی ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے اور جو باقی پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی ہے وہ ہے کیا اس کے حوالے سے بھی آج پی ٹی آئی کا ہی موقع جاننے کے لیے ہم نے دعوت دیا ہے سینیٹر ولید اقبال صاحب کو اپنے شو میں تو سینیٹر صاحب آپ کو بہت بہت ویلکم کہتے ہیں شو میں اور تھوڑی میں سب سے پہلے جو سیاسی ظاہر ہے محول پر ساری بات تو ہوگی لیکن میں ضرور یہ کنفرم آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ لوگ کے بڑے کنسرنز بھی تھے اور کچھ میں نے آپ کے ہی لیڈران سے یہ باتیں سنی کہ سیکیورٹی واپس لے لی ہے سابق وزیراعظم کا جو پروٹوکول اور سیکیورٹی انہیں ڈیو ہے آئین دیتا ہے اس وقت کیا سیکیورٹی ان کے پاس ہے جی تینکیو ویری مچ یہ وہ باتیں تو بعد میں ہوں گی میں سب سے پہلے ایک پرسنل لیول پر چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا تھا میرے لیے بائی سے مسارت و افتخار ہے کہ میں کافی عرصہ ہو گیا ہے دوبارہ سے میں حلالی صاحب کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوں ہماری تھوڑی سی پرسنل ہسٹری پیچھے جاتی ہے ایک جنریشن ان کے والد محترم اور ان کے والد محترم کے جو بھائی صاحب تھے آغا شاہی صاحب اور حلالی صاحب میرے والد مرہم کے بہت دوست تھے اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو حلالی صاحب کی فیملی کی سروسز تو پاکستان ہے اس کے علاوہ حلالی صاحب خود جس courage کے ساتھ اور determination کے ساتھ اپنے فرائز یہاں سے انجام دے رہے ہیں آپ آتے رہا تھے ہیں آپ کا اپنا شو ہے خانتر صاحب کوئی تینشن نہیں ہے جی آئیے سوالی مجھے امید ہے حلالی صاحب مجھے اپنا دوست سمجھیں گے تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ اگلی نسل بھی جو ہے وہ اس دوستی کا حصہ ہے باقی تو کام شاہم باقی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں بلکل اور پروگرام تو ہوتی رہیں گے جہاں تک جہاں تک چیرمن عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے جی میں ایکچولی سینٹ کا اجلاس آج کل چل رہا ہے لیکن چونکہ ویکنڈ تھا میں آج لاہور میں تھا تو مجھے ایکس کے اوپر ایکزیکٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے نہیں لیکن ایک یا دو دن پہلے کی اطلاع جو خبارات میں بھی آئی تھی اور ہمارے کچھ جو سپوکس پرسن ہیں جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ہماری پارٹی کے انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا اور ایک دو اور جو ہمارے ترجمان ہیں میں بھی ترجمان جو ہیں ان کی ٹیم میں سے ایک ہوں لیکن ایک دو ترجمان جو ہیں وہ آن ریکارڈ اور ویڈیو میسیجز کے ذریعے بھی آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور یہ خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے لیکن یہ تشویش یہ اندیشہ ضرور ہے کہ ان کی جان کو نہ صرف خطرہ ہے بلکہ کچھ ذکر یہ بھی میں نے سنا ہے کہ اپنے کالیگز سے کہ ان کے گھر کے آس پاس میں پنجاب پولیس کی کوئی مومنٹ ان کو نظر آئی ہے حالانکہ وہ کیپیٹل ٹیرٹری ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے رانہ سناولہ صاحب نے تو کہا ہے کہ جو سیکیورٹی انہیں پروائیڈ کی ہے وہی جب ان کی بیل ختم ہو جائے گی تو ہم انہیں گرفتار بھی کر لیں گے اسی سیکیورٹی سے ان کی گرفتاری کا وہ انڈیا دے رہے ہیں تو آپ لوگ تیار ہیں اگر وہ گرفتاری دے دیتے ہیں خان صاحب اور وہ گرفتار کر لیتے ہیں تو کیا ریاکشن ہوگا کیونکہ شاہ صاحب نے تو آج ہی کہا ہے کہ ریاکشن دیں گے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوگا دیکھیں جی شاہ صاحب نے تفصیل سے اس بارے میں بات کی ہے اس پر روشنی ڈالی ہے اور جہاں تک میں نے سنا ہے میں نے ارز کیا نا میں وہاں موجود نہیں تھا میں صبح جا رہا ہوں اسلام آباد واپس لیکن شاہ صاحب نے جو کہا اور جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر ان کو امران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے کوئی اقدام لیا گیا تو اس پہ ایسی آگ لگے گی جس کو بجانا مشکل ہو جائے گا تو میں اور ہم سب بھی امید کرتے ہیں میرے ساتھی پارٹی میں جو ہیں کہ اس طرح کے کوئی احمقانہ اقدام جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ بہت اس سے situation out of control جا سکتی ہے اور اس کو avoid کرنا چاہیے ہم سب سینیٹر صاحب آپ کو ایک lawful family سے ہیں اور آپ بھی ظاہر ہے کہ law سمجھتے پڑتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کو warrant کے ساتھ گرفتار کرنے آتا ہے وہ گرفتاری دے دیتے ہیں وہ اپنی جو بھی قانونی ان کی چارج ہوئی ہے وہ انہیں کرنی چاہیے اس سے face کرنے سے آپ لوگ اس کو اتنا زیادہ مشتعل کیوں کر رہے ہیں معاملے کو کہ جی یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا آپ لوگ کارکنان کو بلکہ تھنڈا کریں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم legally battle اپنی ڈلیں گے اور اگر واقعی ان cases میں جان نہیں ہوگی تو ظاہر اسی بات ہے خان صاحب آؤٹ ہوں گے اس میں حراست سے کوئی ایسی tension والی بات تو نہیں نہیں جی اس طرح سے نہیں ہے بات میں وہ ابھی پچھلے سوال کے جواب میں ہی جو بات کرنا بیچارہ تھا جو میں مکمل نہیں کر سکا وہ ہی آپ کے موجودہ سوال کا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ چیئرمن منان خان خود اور ہم سب جو ہیں مکمل طور پر پر امن طریقے سے جو ہے اپنے اتجاج کو ریکارڈ کرنے کا اور پر امن طریقے سے اپنا اجتماع کرنے کا جس کا وعدہ ہمارا آئین بھی کرتا ہے آرٹیکل سولہ جو ہمارے آئین کا ہے بنیادی حق کے طور پر کہ اگر آپ پر امن ہو اور غیر مسلح ہو تو اس کا ہر قسم کا اجتماع جو ہے وہ پرمیٹڈ ہے اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے فنڈمنٹل رائٹس ہیں اس میں جو آئین میں جن کا وعدہ ہے اس میں فریڈم آف موومنٹ اور دیگر جو ہے فریڈم آف اسوسییشن ان سب کو ہم بروے کار جو ہے لاتے رہے ہیں اور لانا چاہتے ہیں اسی لئے سپریم کورٹ سے بھی دوبارہ رجوع کیا ہوا ہے اور اس کی بنا پر یہ جو تمام تر جو ایک درجن کیسز جن کا وزیر داخلہ نے ذکر کیا یہ بلکل بوگس اور فریولس کیسز ہیں اور یہ جھوٹے مقد میں جن کو کہا جاتا ہے جس طرح سے سیاست میں یہ پرانی روایت ایک چلتی آئی ہے کسی کو گائے کی چوری میں کر دیا ایف آئی آر کسی کے اوپر کسی کے اوپر کوئی اس طرح کی چوری کرنے کی ایف آئی آر کر دی یہ اس طرح کی ایف آئی آر جو ہیں تو یہ بلکل ناقابل قبول جو ہے وہ بات ہے اور یہ جو کاروائی ہوئی بھی ہے میں تھوڑا سا ایک دو جملے بولنا چاہتا ہوں جو اچھی تاریخ کو بھی جو کاروائی ہوئی اور اس کے آس پاس کے دنوں میں وہ بھی بلکل اس اس بات کی دلیل ہے کہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ خوف زدہ ہے کہ کتنا بڑا اجتماع جو ہے اور کتنی مقبولیت ہے پرائم منسٹر سابق جو ہے عمران خان صاحب اور کتنا غم و غصہ ہے کہ اس غیر غیر فطری مسنوعی طریقے سے رات و رات ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا اور وہ تو چلیں اس پہ تو نرازگی لوگوں کی ہے لیکن جس قسم کے ایک بھانمتی کا کمبہ جو لے کے آئے ہیں جس قسم کے یہ ساٹھ فیصد کابینہ جو بھیل پہ ہیں اور یہ ایک بلکشیر بھی ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کارو رہا بھانمتی نے کمبہ جوڑا یہ جو جس جن ایلمٹ سے ریپلیس کیا ہے لوگوں کے غصے کو اور زیادہ پڑھایا ہوئے ہیں جیسے کہتے ہیں نا ایڈنگ انسلٹ تو انجری جس کو انگریزی میں آ جاتا ہے اچھا ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو تحریک انصاف نے اسطیفے دینے کا جو فیصلہ کیا اور اب بھی سپیکر سے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اسطیفے دینے کی وجہ سے ایوان کو خالی چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے آپ نے خود انہیں فری گراؤنڈ دے دی ہے کہ وہ جو مرضی فیصلے کر لیں جو مرضی وہ قانون سازی کر لیں جس سے آپ کو نقصان ہوگا نہیں جی اس طرح نہیں ہے ہم اسیمبلیز میں سے اس لیے مستافی ہوئے ہیں ہمارے راکین جو ہیں قومی اسیمبلی سے کیونکہ اور اس پہ پہلے دن ہی عمران خان صاحبی نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ اب وہ کسی بھی طرح سے اس اسیمبلی کو اور اس خاص طور پہ جو اور جس دن یہ ہونا تھا صبح فرد جرم آئد ہونا تھا اور اوہ دوپہر کو بطور وزیراعظم ایک شخص جو ہے وہ حلف لے رہا ہے تو یہ تو توہین ہے جو ہے اس قسم کے عوام کے اس کی منڈیٹ کی بھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس اسیمبلی میں واپس جانا تو لیجٹمائز کرنے کے مترادف ہوگا اس ساری کاروائی کو جس کے خلاف ہم سراپا اعتجاج ہیں اور جس کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ موبلائز ہوئی ہوئی ہے کراچی سے لے کے خیبر تک اور خنجراب سے لے کے گوادر تک جو ہے پوری قوم موبلائز ہوئی ہوئی ہے تو اس کو بالکل کسی قسم کی لیجٹمیسی جو ہے اسیمبلی کو ہم نے نہیں دینی اور جو کوئی کاروائی یہ چیز تو ہے کہ اب آپ لوگ جیسے سینٹ میں موجود ہیں تو آپ کی ایک آواز ہے وہاں پر وہاں پر آپ ظاہر ہے کہ ان کو اپوز بھی کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں تف ٹائم بھی دے رہے ہیں ان کو بھی ظاہر مشکل ہو گئے یہی چیز ہم اسیمبلی میں دیکھتے ہیں تو شاید وہ اتنی آسانی سے جو انہوں نے ناب کی ترامین کی جو الیکشن کی ترامین کی ہیں اسلاحات میں تو وہ ساری چیزیں شاید ان کے لیے اتنی آسان نہ ہوتی کیونکہ آپ دیکھیں نا مجورٹی تو بڑی کم سی ہے وہ بھی بلکل تھن لائن پہ ہی کھڑے ہیں تو یہ تھوڑا سا پلٹیکلی آپ لوگ کو اس کا نقصان نہیں ہو رہا نہیں جی اس کا کوئی اپنا جو اس کا end result ہے اس میں تو کوئی ردو بدل نہیں ہو سکتا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں سینٹ میں بھی باوجود سینٹ کی سائیکل جو ہے مختلف ہوتی ہے قومی اسیمبلی سے ہم سب سے بڑی پارٹی تو بن گئے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی جو government coalition تھی پہلے اور اس کے بعد ہم opposition میں ہمارے پاس اتنی عددی اکثریت موجود نہیں ہے سینٹ میں اور جب آپ سینٹ رکومی اسیمبلی کو add کریں تو اگر joint session کرنا چاہیں وہ تو ویسے ہی ہر bill پاس کروا سکتے ہیں اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن اس کی علامتی اس کی جو symbolic value ویلیو کہ ہم نے وہاں نہیں جانا کیونکہ ہم اس ساری کاروائی کو اور اس ساری اب جو وجود میں بانمتی کا کمبہ ہے اس کو کسی بھی صورت legitimize نہیں کرنا چاہتے لیکن سینٹ میں ہم نے اضافی theater of protest رکھا ہوا ہے کیونکہ سینٹ کا تعلق عام انتخاب سے نہیں ہوتا ہم عام انتخاب چاہتے ہیں سینٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ بانمتی کا کمبہ اس کو نہیں ماننا لیکن آپ نے کہا بہت بڑا اجتماع تھا لیکن پنجاب میں اس اجتماع میں اس طرح سے لوگ کیوں نہیں نکل سکے اور شفقت محمود صاحب سے اسی لئے اسطیفہ بھی لے لیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں کیوں نہیں ہوا اس طرح سے معاملہ میں دو شیئر ارز کرتا ہوں حبیب جالب کے لوگوں ہی کا خوب بہ جاتا ہے ہوتا نہیں کچھ سلطانوں کو طوفاں بھی نہیں زحمت دیتے ان کے سنگین ایوانوں کو دیواروں میں سہمیں بیٹھے ہیں کیا خوب ملی ہے آزادی اپنوں نے کیے وہ ہم پہ ستم ہم بھول گئے بیگانوں کو کم از کم گیارہ سو ریڈز جو ہیں پولیس کے ریڈز پنجاب میں مختلف مقامات جو ہیں جس طرح سے ہوئے کارکنوں کے لیڈرشپ کے میرے اپنے گھر میں حالانکہ یا تو یہ اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں یا تو یہ نلائک ہے اتنے یا یہ جان کے کوئی پیغام دینا چاہ رہی تھے جب ان کو پتا ہے جیو فینسنگ کے ذریعے کہ میں اسلامباد میں ہوں سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے میرے گھر میں لاہور میں آتے ہیں اور اس طرح لوگوں کے دیواریں پھلانکے گیٹ پھلانکے اس طرح کی کاروائی پھر جس طرح سے انہوں نے میں سمجھتا ہوں اور یہ میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں جس طرح سے انہوں نے پجاب کے اور خاص طور پر بڑے شہروں کیا کہتے ہیں اس کو انکارسریشن وہ جب کر دی انہوں نے آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے لوگ نکل کے وہاں پھر ستے ہیں وہ سمحول لیتا سینٹر صاحب ایک چیز پر اور آپ کی میں ضرور آئے جانا چاہوں گی یہ بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ جناب زمنی انتخاب میں بھرپور حصہ لیا جائے گا اس کا اعلان کر دیا گیا جو پنجاب کے سپیشلی ہو رہے ہیں دینے کا پھر کیوں آپ لوگ حصہ لے رہے ہیں جب ریزائن ہی کرنا ہے تو نہیں جی ہم نے جا کے وہاں ریزائن نہیں کرنا ہم نے وہاں جا کے یہ زمنی انتخاب جیت کے فاضح اکثریت پنجاب اسیمبلی میں حاصل کرنی ہے یہ بیس سیٹ جو پنجاب میں ہمارے ہی بھگوڑوں کی جس طرح سے and thanks to the Supreme Court's decision and the election commission of Pakistan's implementation of that decision ان کو جو دی سیٹ کیا ہے تو انشاءاللہ اس کے باد یہ ساری سیٹ دوبارہ سے جیت کے اکثریت لے کہ پنجاب اسیمبلی میں وہاں کے جو دی فیکٹو چیف منسٹر ہیں ویسے ان کی اکثریت نہیں ہے ان کو وہاں سے ڈسلوج کر کے انشاءاللہ we will regain the position along with our allies سینیٹ ساتھ رہی میں لالی صاحب کا بھی کومنٹ ضرور لینا چاہ رہی لالی صاحب آپ سمجھتے یہ ایک اچھی سٹریٹیجی ہے اور اس سے ایک طرح بلکل میں نے تو ایک سوال ان سے اس لیے نہیں پوچھا ہے کہ ان کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں تھی امران یا کوب اور آپ کے جواب فرس کلاس آنس میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ جب انہوں نے کہا ہے کہ 1100 ریڈز ہوئے ہیں 1100 ریڈز ہوئے ہیں ان کے پارٹی والوں پہ پنجاب میں یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کی کہانی لکھنی چاہیے میرے خیال حلالی صاحب کٹھا کرنا چاہیے کیسے آئے کیا آئے میں ارز کرنا چاہوں مجھے دو الفاظ صرف میں صرف دو الفاظ کہوں گا کہ میں نے تو اس کو already characterize کیا ہے کہ جس طرح سے ہیٹلر کا جرمنی یا سٹالن کا رشیہ تھا اس طرح اس دن سما تھا خاص طور پہ 23 اور 24 کی درمیانی رات کو مائی کو سوری ٹو انٹرا رشیہ ڈیس 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 ایپسلوٹلی یہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے capital model ڈاون کا معاملہ کو ہینڈل کیا ایک آدمی جو اس وقت prime minister ہے اس وقت chief minister اور دوسرا جو interior minister آج اس وقت home minister یہ تو بتا دیتا ہے کہ کیوں اتنے لوگ مارے گئے کیوں پرگننٹ ویمین مارے گئے کیوں عورتوں کے موں میں گولی لگی ہے اس انکریڈیبل کہ یہی لوگوں کو اب فیڈرل فیڈریشن میں آکے ان کو freedom of action دیا گیا ہے میں سری آئی فیل ویری سکیرڈ میں ڈرہ ہوا آدمی ہوں لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں جو مرضی پنجاب آپ سمجھ دیں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا جو دونوں طرف سے خدشات بھی بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے ولید صاحب نے جتنی بات کی بہت ساری بات ٹھیک ہیں لیکن کچھ بات یں کنفیوز ہیں دیکھیں وہ کس طرح سے انہوں نے کہا ہم ان اسمبلی وں پارٹی کے ہیں انہوں نے تو کر دیا پنجاب کے سارے پراسس کو انہوں نے جس وقت بلیگو ریمان صاحب کا نوٹیفکیشن کر دیا گورنر کا تو انہوں نے پورا پراسس قانونی تسلیم کر لیا یعنی پنجاب کی حد تک تو ان کا وہ کیس ختم ہو گیا سارا جو کیس سپریم کورٹ کے پیس کے بعد انہوں نے کہ چلو وہاں پہ معاملہ سہم جائے جو بھی ہوا میں تو قانونی پیلوں کے حوالے سے اس سے بات کر رہا ہوں اب آیا جاتے زمنی الیکشن میں دیکھیں یہ زمنی الیکشن جس رہیے فرما رہے ہیں کہ ایکسریت کے ساتھ آئیں گے بلکل یہ ایکسریت اگر یہ لیتے ہیں یا نون لگ لیتی ہے جو جماعت بھی ایکسریت لے گی اس کا اثر اگلے الیکشن پہ بھی ہو دیکھیں یہ الیکشن جو ہے نا یہ سمجھے کہ یہ ایکسریت لے لیں گے یہ ٹریلر ہوگا اس سے ایک اگلے الیکشن میں پنجاب کس طرف جا رہا ہے لہٰذا اس الیکشن کو انہیں بھی اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے دیکھیں یہ سینٹرل پنجاب شمالی پنجاب اور وہ سارے اس سے جہاں صرف ایک چیز نولی کو کمزور کر سکتی ہے اور وہ مہنگائی کا فیکٹر یہ ان کے لیے بڑی بات ان کے حق میں جاتی ہے کہ مہنگائی کا فیکٹر جو ہے اگر اس سے عوام متاثر ہو تو وہ ان کو ووڈ دیں گے حلالی صاحب مانٹس بریک کی طرح جانے شورٹ کومنٹ ہے تو دے دیں شورٹ کومنٹ ہے تو صرف one نائنر یس پیز بھائی آئی تنگ میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ علوی نے زبردست چیز کیا ہے بھائی سٹینگ آن انہوں نے اور بھی ان کے نقص جو ہیں خاص طور وہ نقص جو کرمینلز کو رہا کر رہے ہیں نائب میں جس کے بارے میں شاید بعد میں بات ہو ان کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کر ہم آگے دیٹیل میں بات کرتے ہیں فینیٹر ولید عبال صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے شکریہ اور ناظرین ایک چھوٹا سب ریک لیتے واپس آتے ہیں تو کچھ قانونی معاملات اور خاص طور پر نائب ترامیم کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی اس کے اوپر جب صدر کے دستخط کے لیے وہ بھجوایا گیا تو صدر نے وہ بل واپس بھجوا دیا اعتراضات لگا اور اس طرح سے قانون کی حیث اختیار نہیں کر سکا جو کہ ایک آئینی تقاضی ہوتا ہے بہرحال کیا اس سے وہ رکے گا وہ ظاہرہ نہیں رکے گا حکومت کی پاس مجوریٹی بھی ہے اور ایک ظاہر پروسیس ہے آئین بتاتا ہے جس کے ثور یہ کام ہو جائے گا لیکن سوال یہ ہی ہے کہ جو ترہ میم کی گئی ہیں وہ صحیح ترہ میم تھی واقعی کرنی چاہیئے تھی اور دوسری بات یہ کہ کس حد تک چیلنج کیا جا سکتا کیا ہوگا اس پر بات کر لیتے پہلے آنگی حلالی صاحب کی طرف حلالی صاحب جو اس میں امنمنٹس کی گئی ہیں ناب بل میں سب تو عام تاثر جو میں نے لوگوں کا سنا ہے کچھ کہہ رہے کہ کچھ تو ضروری چیزیں تھی جو اچھا ہی کیا کر دی لیکن زیادہ تر لوگوں سمینہ ایک ڈائریکٹر ناب تو فاروق حمید بریگیڈیا فاروق حمید وہ آج ڈان کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹ بلیٹی اب امپوسیبل ہو گیا ہے جو نیا ناب کے ترمیم ہوئے ہیں تو اکاؤنٹ بلیٹی اب بالکل امپوسیبل ہو گیا ہے اور جسٹس حامد خان انہوں نے کہا ہے کہ یہ لائسنس دے دیا گیا ہے عوام کو کرپشن آپ کریں پریزیڈنٹ کے جو ابییکشن تھے وہ زیادہ انٹریسٹنگ تھے انہوں نے کہا کہ وائٹ کالر کرائم جو ہوتا ہے امپوسیبل ادھر پروف کرنا اس قسم کی سرٹنٹی سے تو یہ کہنا کہ ایسیٹ اور پروپرٹی اور ویلت آسان نہیں ہے ٹریس کرنے کے لیے اور انہوں نے اور بھی اس کو مشکل کر دیا ہے ان فیکٹ وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ نے خط میں کہا ہے کہ انہوں نے جب کہا ہے کہ پرائیوٹ پرسن جو کرپٹ ہوں گے ان کو ناب کے قانون میں آپ نہیں لے سکتے انہوں نے کہا یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو جو کانسٹوچن ہے اس کے خلاف ہے اس لیے کہ پاکستان میں سب لوگ اور ایکل بیفور دی لوگ اور سپیشل کیٹیگریز آپ نہیں بنا سکتے اور فائنلی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایسا سنسیٹیو بیل اتنے لوگوں کے ویوز ہیں لائیرز اور ججز سب کے مختلف ویوز ہیں آپ نے اس کو دو دن میں پاس کر دیا اس کے معنی آپ کا کانسنٹریشن تھا کہ اپنے لوگوں کو بچائیں وہ چور چوبیس چھتیس مثال کے طور پہ چھتیس لوگوں میں سے چوبیس تو بیل پہ ہیں یا ان کے خلاف چارجز ہیں ان کو بچانے کے لیے آپ نے دو دن کے پاس کر دیا لہٰذا اس نے پھر واپس بھیج دیا ان کو اب آپ کو جلدی سے بتا دوں ایک قانون میں چھوٹی سی تبدیلی ہے کہ اگر پبلک کچھ آپ چیٹ کر رہے اور وہ چارج آپ کے خلاف ہے تو سمینا کم سے کم سو لوگ ہونا چاہیے جس کو آپ نے چیٹ کیا ہے پچھتر کافی نہیں ہے کیوں خواجہ رفیق کے کیس میں سیونٹی سکس لوگ تھے اور سو نہیں تھے تو خواجہ رفیق نکل گیا دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک آدمی کو اگر آپ نے پکڑا ہے اس کے رشتدار اور ریلیٹیو اور اسوسییٹ ان کے ایسیٹس آپ چیک نہیں کر سکتے اور ان کو نہیں لا سکتے بینامی والا بی بی نہیں گئی اچھا پھر انہوں نے لکھا ہے کہ سبسٹینشل کرپشن کا ایویڈنس ہونا چاہیے مگر انہوں نے نیسکرائب نہیں کیا ہے سبسٹینشل کرپشن کیا ہوتا ہے سبسٹینشل کا کیا مطلب تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ اتنے جلدی میں اتنے زور سے چوروں کو بچانے کے لیے یہ پاس ہوا ہے سمینہ اور بیلیو می میں کہتا ہوں کسی کو پی ایچ ڈی لینی ہے آکے یہ بل پڑے اور اس سے اس کا شاید ڈگری کے آنرز ملیں گے صحیح پڑھ کے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے آج حلال صاحب تو کافی دکھی ہے اس نیاب ترہ میم پر اس میں یہ بھی ہے امیران صاحب جو منی ٹریل پہلے اگر آپ کے اساس آمدن سے زیادہ ہیں تو آپ کو منی ٹریل نیاب کو ایک ٹول کی طرح ہی سیاسی جماعت وں لوگوں کو سیاسی طور پہ حراسہ نہیں کیا گیا کیا پچھلے دور حکومت میں جو وفاقی وزیر تھے سابق وہ یہ نہیں کہتا تھے کہ فلانا بندہ پکڑا جائے گا تو اگلے دو چار دن میں وہ پکڑا جاتا تھا بات یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون پپلز پارٹی یا طریقہ انصاف ہم نے تو دیکھ رہے کہ مجموعی طور پر دیکھیں آخد چیمہ سے لے کہ فواد جیسے لوگوں نے نیب کا سامنہ نہیں کیا اور آپ نے میک شور کیا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ تک اس سے نکلے نا آخد چیمہ جیسا ایک ہونہار افسر مجبور ہو گیا اس نے ریزائن کر دیا فواد صرف فواد جیسا قابل افسر وہیں جیل میں اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی معاملہ یہ ہے پنجاب یونیورسٹی کا پروفیسر آپ کو یاد جن کو پکڑا گیا برگیڈیر اسد منیر کی خود کشی آپ کس کس کی بات کریں گے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ کریں کہ جی سب کچھ تھا اس میں کچھ نہیں تو وہ بھی غلط ہے لیکن مجودہ حکومت اگر امنیڈمنٹ کرنا چاہتی ہے تو انہیں بھی تین چار چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات دیکھیں آپ اصلاحات کریں لیکن اس طرح کی کریں کہ یہ نہ ہو کہ خلالی صاحب یا میں یا ہم بیٹھ کے ایسی باتیں کریں کہ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے آپ صرف اپنے اس میں نہیں جانا چاہیے میں گزارش کر رہا ہوں یہی ان کو سوچ سمجھ کہ اس اصلاحات کے عمل کو کرنا چاہیے اور متنازش کہ آپ دیکھیں جو علالی صاحب بات کر رہے یہ ہو بھی جائیں عدالت میں چیلنج ہوں گی یہ نہیں ہوگا کہ عدالت میں چیلنج نہ ہو پھر تحریک انصاف کو یہ بھی بہانہ ملے گا کہ آپ دیکھیں ہم تو کہتے تھے کہ یہ کرپٹوں کا ٹولہ ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے نرہو دینا اور یہ پہلے ہم سے بانگتے تھے اب انہوں نے اپنے لیے خود نرہو کا پندوبس کر لیا اور پھر حکومت دیکھیں جو کہتی ہے کہ سابقہ حکومت میں کرپشن کے بڑے ریکارڈ بنے تھے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اتنی ریکارڈ بنے تھے اس حکومت میں تو ان شکوں میں تو وہ بھی سارے بچ جائیں گے یعنی اگر آپ طریقہ انصاف کے لوگوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو جو آپ یہ کوئنیر بنا رہے ہیں اس میں تو وہ بھی سب بچیں گے پھر ان کو آپ سارے مل جاتے ہیں تا کہ وہ بھی نہ کچھ کہیں تو پھر میں یہ ہی کہوں گا جہاں سے میں بات شروع کی تھی کہ اصلاحات ہونی چاہیے لیکن اصلاحات اس طرح کی ہوں یہ تو بس خواہ بھی لگ رہا ہے عمران صاحب یہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں حلال صاحب شاید کچھ کمیٹی آئٹ کرنا چاہ رہے ہیں حلال صاحب کر لیجئے پھر میں بریک کی ترجمی جی دو تین چیزیں پہلی بات تو یہ سمینہ اگر آپ پارلمنٹیرین ہوتے اور آپ کو ایک کمیٹی پہ بٹھایا ہوتا جس پہ آپ کا نام ای سی ای پہ تھا اور اس کمیٹی کا فرض یہ تھا کہ آپ ایکزی ای 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 چوز کریں اور نکالیں ریویو کریں یہ کبھی ہو سکتا ہے یہ تو اس نوٹ جس دوسری بات آپ کسی کو ای ریسٹ کریں یہ کہتے اگر آپ نے ریسٹ کیا اس کو سینٹنس نہیں ہوا تو آپ پانچ سال اندر چلے جائیں گے آپ خود ریسٹ ہو جائیں گے تو میں یہ جانا چاہتا ہوں پلیز حضرت عمر نے کہا تھا جیسے حضرت عمر کو سوال ہوا تھا حضرت صاحب آپ نے آپ کا کلوک ہے آپ نے اپنا کلوک کپڑا جو ہے یہ ایکسٹرا کپڑا وہ پوچھ رہا ہے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ان سے پوچھ رہا ہے خلیفہ اسلام سے پوچھ رہا ہے آپ نے اتنا کپڑا ایسے سوال سوال سیکشن 14 نیب کا نیب کا سیکشن 14 1999 ایک یہ اللہ کرتا تھا یہ انہوں نے اس کو اڑا دیا یعنی سپیرٹ تو یہ نہیں چاہیے آپ پروف کریں سپیرٹ کیسے کریں حلالی صاحب ابھی بڑا زور دکھا رہے تھے انہوں نے اتنی جلدی سے کر دیا حلالی صاحب یہ بھول گئے کہ پچھلی حکومت ایک دن میں تین درجن سے زیادہ اٹھتیس اٹھتیس قانون سازیاں ایک دن میں کرتے رہے ایسی طرح سے یاد ہے نا آپ کو یہ ہی ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے کو بھی شامل کر لینا چاہیے تاکہ وہ زیادہ اس کی ایکسپرٹیز کے ساتھ ہی کوئی امینڈمنٹ کی جا سکھ ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کافی دنوں سے خبریں گردش کر رہی تھی اور کچھ ایسے چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید کوئی معایدہ ہونے کے قریب تھا کیا ان کی ڈیمانڈز تھی ہم کس طرف جا رہے ہیں ان مذاکرات کو لے کر کے اور اس کی آرنرشپ کون لے رہے اس کے اوپر بات کرتے ایک ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ مزاکرات کی ایک دفعہ پھر سے بازگشت ہے اور ایک آجارہ کی مزاکرات ہو رہے ہیں اور کوئی معایدے کی بھی شاید قریب ہیں پاکستان یہ چاہتا ہے ایزر ریاست کہ ٹی ٹی پی اپنی مسلح جدو جہود کو ترک کر دے ٹی ٹی پی کے کچھ اپنی ڈیمانڈز ہیں وہ ان کے ساتھ کیا پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں کر بھی لے گی معایدہ بھی کر لے گی تو کیا اس کو پھر پورا بھی کرے گی بہت سارے سوالات ہیں اس وقت خاص طور پر میں جوائن کیا سیگمنٹ کے لیفٹننٹ جنرل نعیم خالد لودی صاحب نے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں جنرل صاحب شکریہ آپ کے وقت سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ہم بار بار ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر کے یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان مذاکرات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا ان دی ان وہ ظاہر اوائلیٹ کر دیتے ہیں معاملات کو تو اس طفح جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بیسکلی کن دو تین اہم پوائنٹ ہیں جن کو ہم ذہن میں رکھ کے بات چیت کر رہے ہیں پہلی بات یہ تو ایک قامی حقیقت ہے کہ امن جنگ سے ہمیشہ بہتر آپشن ہے اس کے لئے کیا قیمت ادا کر لی ہے قیمت ایسی ہونی چاہیے جو کہ قابل قبول نہیں ہوگی جس میں گرانٹی نہ ہو جیسے آپ نے بتایا کہ کیا گرانٹی ایسی اپنے پر والے پر قائم رہیں گی اور جس سے ہماری کانسٹویشن کمپرمائز ہو یا چھوٹی موٹی پاس ہو سکتی اور میرے خیال ایتے ہی ہونے جا رہا ہے بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ افغان طالبان اپنا وعدہ پورا کرنے کی سرطور کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے اس کے موالت میں کسی بھی کتم کی کاروائی کے لیے اس کے لیے کو کوشش کر رہے ہیں گو کہ ان کے رابطے ہیں رشتے ہیں ان کے تحریک طالبان پاکستان لیکن وہ تک دباؤ میں ان کو لائے ہوئے ہیں کہ آپ جو نہ بارشیز کریں اس دفعہ دو فرق ہیں پہلے جو باتشیز جتنی دفعہ ہوئی ہے اور یہ اگر آپ سے ناظرین سمجھ جائے کافی مسئلہ حل ہو جائے پہلی بات یہ کہ ہم دفعہ باتشیز نہ تو حکومت پاکستان کر رہی ہے نہ افواج پاکستان کر رہی ہیں بنیادی طور پر جرگہ ہے قبائلی عبائدین کا جو کہ یہ کام کر رہا اور یہ قبائلی وں کے معاملات میں جرگہ بہترین کام کرتا ہے یہ ہمیں تاریخ کا بھی پتہ ہے اور ہم اس بات کو جانتے ہیں دوسرا بڑا فرض یہ ہے کہ اس کی گارنٹی تاریخ تالبان عمارستان جو عمارستان کی حکومت ہے وہ دیں جہاں لوگ رہ رہے ہیں جہاں پر لوگ کا اوڑنا بچھونا ہے جہاں پر لوگ یہ کاروائی کرتے ہیں تو یہ چیز کو بالکل فرق دال دیتے ہیں بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے حلالی صاحب شاید کچھ قویسٹن کرنا چاہتے جی حلالی صاحب میں آپ سے دو چیزیں جلدی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے خیال میں لوگ جنرل صاحب ابھی آرہی ہے میری آواز جی آرہی 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 یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ شاید میرا امپریشن غلط ہو اور آپ بہتر جانتے ہیں کیا is it a question of good cop and bad cop tta اور ttp میں کوئی فرق نہیں ہے ان ٹرمز آف وہ بھی کلیم کرتے ہیں جو traditional کلیم ہے افغانستان کا کہ اٹک تک یہ سب ہمارا علاقہ ہے جس پہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کہ ان کو اپنی زمین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے مگر ان فیکٹ وہ اپنی زمین کو استعمال ان کا زمین ہو رہا ہے ہمارے خلاف تیسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلی اچھی بات ہے اٹھ اوٹ آف باکس سلوشن بالکل مگر آپ مجھے بتائیں اگر یہ دو قبائلی بیٹھ کے اگری کر گئے کہ ہاں مالکھنڈ فاتاب کو نکال دو کے پی سے اور ان کو ریکنگائز کرو ان کو ہتھیار لے کے یہ پھر سکتے ہیں پاکستان کے اندر اور مالکھنڈ میں اسلامی لو لے آؤ اس قسم کا لو جو پہلے ہوتا تھا آپ کا خیال ہے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا ہمیں جی جنرل صاحب بہت شکریہ پہلے میں جواب دوں کہ حکومت پاکستان اور فواز پاکستان بیٹھ نہیں ہے یہ مطلب نہیں کہ جرگہ کے پیچھے نہیں ہے جرگہ ان سے پوچھے بغیر کو حضر کر لے گا جرگہ کا مطلب مانڈیٹ دیا بہت صحیح جی مانڈی ہمارے دین پر ہے اور وہ بات چیز کریں گے اور پھر ایکسیپٹ کرائیں گے یا یا لے کر آئیں گے پوائنٹ کو اور ایکسیپٹ کو سٹیٹ آف پاکستان نہیں کرنا ہے کیونکہ وائیر ایک بات دوسی بات جو آپ بات کر رہے ہیں میں اپنا امپریشن دیتا ہوں میں بھی یہ نہیں کرتا کلیم کہ مجھے زیادہ معلومات ہے آپ کے مقابلے میں بات یہ ہے کہ تحریک طالبان اوانستان وہ لڑ رہے تھے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر اور ان کے وسائل جو تھے جس طریقے سے بھی آ رہے تھے لیکن وہ کسی بھی طریقے سے امیرکہ یا رو ان کے مسائل نہیں وہ استعمال کرنے تیسے یہ تحریک طالبان پاکستان ہے یہ پاکستانی فوج پاکستان کے ادر سوائی مچانے کے لیے اور چونکہ افغان طالبان وزی سے اپنی جنگ میں وہ کوئی بلجنہ نہیں چاہ رہے تھے ان کے ساتھ ان کے پیچھے ان کے آپس میں تعلقات ضرور تھے حبیدی ہیں ان کا افجیکٹف بلکل مختلف تھا ان کا افجیکٹف بلکل مختلف تھا تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے جو رسورس تھی بلکل مختلف تھی اس لیے ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ یہ کی چیز ہے ان کے موٹف سال جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس وقت افغانی سان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی تو عام خیال یہ تھا کہ پاکستان میں مسائل بہتر ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان نے افغان طالبان کی مدد کی تھی تو ہمیشہ کے لیے جب مدد کرتے رہے تو عام خیال یہ تھا کہ وہ جہاں کاروائیاں بھی ہوتی رہی اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جرگہ کامیاب ہو جاتا ہے تو تحریک طالبان افغانی سان جو ہے یا افغان طالبان وہ اس معاہدے کے پھر پابند ہوں گے اس پہ پیرا دیں گے یا ابھی بھی وہ موش ہو جائیں گے جی دیکھیں پہلی بات ہو رہی ہے پھر پاکستان تو لڑے کو تیار تھا اور ہم نے کہا تھا کہ پاکستان نے معاملہ بڑھ جائے گا تو انہوں نے یہ خود ہی تجمیز آئی اور یہ ساری بات شروع ہوگی یہ صرف پاکستان کی دیمان پر نہیں ہے یہ افغان طالبان کے کہنے پر ان کی معاملت سے یہ ساری بات جی ہو رہی ہے باقی یہ کہ یہ بعد میں کیا گرانٹیہ کریں گے اس کا پہلے جواب دے چکا ہوں اور میرے اپنے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان میں نہیں آیا دربانی کر کے اس بدمنی کو کمپیئر کریں جب اشرا ونی کے شروع پہلے کے حالات حالات کمپیرزن دیکھا جاتا ہے میرے بھائی بہت 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 پاکستان کے حالات وقت حتم ہو رہے ہیں ہمارا پروگرام کا لیفٹنر جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے شو میں آگیا ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات توقیبنے حال رکیہ